اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی آپ سب کیسے ہیں الحمدللہ آپ سب کی دعاو سے ہم سب بھی خیریت سے ہیں ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا ہے اور اس ٹائم جو ہے نا پورا گھر پھیلا ہوا ہے کیونکہ زیب کے روم میں جو سیلہ نائی تھی نا اس میں پٹے لگی ہے تو زیب کے روم کا سارا سمان ایون بیٹ وغیرہ دیکھ رہا ہے یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور آج ہے ہماری سوسائیٹی میں افتار پارٹی تو آج زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے اس لئے ریلیکسڈ ہوں افتار نہیں بنانی ہو اور آج الحمدللہ میرے کلائنٹ کا بھی سموت ٹرائول چل رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ نہیں تو تین چار دی سے ملکل مائنڈ آؤٹ تھا آپ دیکھ رہے تھے کہ میں تین بجے رات تک جگ رہی تھی بہت زیادہ بری حالت ہو رہی تھی کیونکہ ہماری کنٹریز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو ٹائمنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اس کی حساب سے کواوڈنئٹ کرنا ہوتا ہے تو نیند بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب پہلے کیا ہوتا تھا کہ پہلے میں جو ہے صرف اور صرف اپنے بیٹ پے ہی اور مکلم مطلب پر طریقے سے میں سوتی تھی مطلب چلین بیٹ چہئی اپنا sp씨 بھی اگر میں رائٹ ہیڈ سوتی میں تو رائٹ ٹی صółہ grandparents سونا ہے اور مطلب یہ نہیں کہ ہاں کیسے بھی اور میں دوسرے لوگوں کو دیکھتی تھی کسی کا پیر ٹیڑھا ہے اور گردن ٹیڑھی اور وہ سو جاتے اب تو لیٹرلی میرا بھی وہی حال ہے میں کہیں بیٹھتی ہوں اور سو جاتی ہوں آپ کو میں ایک انسیڈنٹ بتاتی ہوں پتہ ہے جب ہم کار کا لون لینے کے لیے گئے تھے اور اس دن بھی کیا ہوا تھا میرا بہت ہیکٹیک ڈے تھا میری کوکنگ کلاسز بھی تھی اور میرا بزنس کا بھی کچھ کام چل رہا تھا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ہمیں لون لینے کے لیے بینک جانا ہے تو ہماری بینک پرانچ مینیجر سے جو ہے وہ میٹنگ تھی لون کے لیے اور میں لیٹرلی وہاں گئی ہوں نورل کی میٹنگ چل رہی ہے اور میں بینک مینیجر کے جو آفس تھا نا اس کی چیئر پر بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی لیٹرلی تو وہ کہتی ہے میڈم لگتا ہے کوئی زادہ ہی تھکی ہوئی یا سو گئی تو مطلب میں یہ حال ہوتا ہے کہ میں کہیں بھی صبح بھی بیٹھی ہوں میں اگر فری ہوں تو میں سو جاؤں گی کہیں بھی تھوڑا سا بھی ٹائم ملے گا آدھے گھنٹے کا تو میں نیپ لے لیتی ہوں تو آج بھی یہی ہو رہا ہے تھوڑا تھوڑا نیپ لے لے کے اٹھ رہی ہوں تو آج تھوڑا سا کام کم ہے تو تھوڑی سے خوشی بھی ہو رہی ہے ریلیکس بھی ہو نہیں تو بہت زیادہ ٹینشن تھی تین چار دین سے تو میرا روزے بھی ایسے جا رہے تھے مطلب بس افطار بن جا رہی تھی کیا بنا رہی ہو کچھ ہوش نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مجھے بہت زیادہ بزنس والی ٹینشن چل رہی تھی تو ابھی اب میں دکھاتی ہوں آج بھی میں نے بلندر کی ہے آج بھی میں نے پریس کرتے وقت ایک دوپٹہ جلا دیا ہے کیونکہ آج کل میرے ساتھ بلندرز ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہے یہ بھی نہیں پتا ہے تو ابھی دکھاتی ہوں خیر الحمدللہ میں نے دو سوٹ نکالے تھے تو ایک کا دوپٹہ جل گیا تو اب دوسرا ہی آپشن بچتا ہے لیٹس سی تو آپ کو دکھاتی ہوں ہماری کیا تیاری ہو گئی ہے آج افطار پارٹی میں جانے کے لیے میں نے یہ سوٹ نکالا تھا جس کا میں نے دوپٹہ جلا دیا ہے اس کو میں پریس کر رہی تھی فینسی سوٹ میں پریس والے کو جلدی دیتی نہیں ہو کہ وہ جلانا دے کیونکہ اس نے میرے کپڑے جلائے ہیں تو آج میں نے خود ہی جلا دیا یہ دیکھیں دوپٹے جل چکے ہیں اب افسوس ہو رہا ہے کہ اسی کو پریس کرنے کو دے دیا ہوتا تو اتنا وہ نہیں ہوتا تو ایک یہ سوٹ میں نے نکالا تھا تو اب تو یہ مشکلی لگ رہا ہے کہ میں پہن پاؤں گی اور ایک یہ سوٹ ہے یہ مجھے فہدوہ صاحبہ نے گفت کیا تھا اور یہ مجھے انہوں نے شرط دو سال پہلے گفت کیا اور ابھی تک میں نے پہنا نہیں ہے تو شاید میں یہ والا ہی آج سوٹ پہنوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوئی اس لئے مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا یہ موٹا ہے سوٹ اس وجہ سے اس میں لائننگ بھی لگی ہوئی ہے تو مجھے لگ رہا تھا یہ پہنوں گی یہ وہ بہت لائٹ کلر کا سوٹ تھا یہ زیب کا اور زیب کے اببہ کا کپڑا میں نے آئرن کر کے لگا دیا ہے یہ دونوں لوگ یہ لوگ مدینہ سے لے کر آئے ہیں تو پہنے لوگوں کا پروگرام تھا کہ عید میں پہنیں گے بہت اب جو ہے وہ آج افتار پارٹی میں پہن رہے ہیں اب بھا بیٹا دونوں کی ڈرنس بھی دیکھی ہے اور موسیم ہائٹ کی ہو گئی یہ لوگ نکل چکے ہیں افتار پارٹی کے لیے ماشا اللہ یہ ہے ان لوگوں کا لک ماشا اللہ اور الحمدللہ میں ٹائم سے ہوں کیونکہ مجھے اکثر لگتا ہے کہ میں لیٹ نہ ہو جاؤں اور ہو بھی جاتی ہوں لیٹ بہت الحمدللہ آج جو ہے میں آن ٹائم ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی صرف بچے ہیں لیڈیز میں میں آئی تنک فرس یا سیکنڈ ہوں اور یہاں پہ پرپریشن آن ہے الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری افتار لگ رہی ہے اور بس آپ سب بھی ہمارے ساتھ سوسائیٹی کی افتار انجوائے کریں اور دیکھتے رہیں موسیقی 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 اب آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ سارے روزدار آ چکے ہیں اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ رہے ہیں بس اب افتار کھولنے میں چار پانچ منٹ ہی باقی ہیں اور سارے انتظامات ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہو گئے ہیں موسیقی وہاں میرا فون لے کے بیٹھا ہے ڈینر کر رہا ہے ڈینر میں ابھی کچھ ہی لوگ ہیں کیونکہ افتار کے بعد فوراں کوئی ڈینر کرنا چاہتا نہیں ہے بٹ آلمین نے بسم اللہ کر لیا ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ بریانی جو ہیں وہ فوک سے کھائیں گی اور ان کو بھائی نے مخلا کے دیا نہیں ہے آج جو ہے مزے ہیں ان کے کہ کھانا سارے بھائی کر رہے ہیں موسیقی 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 بریانی جگرہ گلاب جامون اور سالٹ اس میں اتنی ساری مرچی ہے ایک اچھا مرچی کھا رہی ہیں آلمین آرے واہ شاباش اور یہ ہے رائتہ دکھا دیئے اپنی نہیں دکھائی تھی تو سوچا اپنی بھی دکھا دیئے موسیقی موسیقی مجھے بھی یہی لگ رہے ہیں پھر کل افتار سے آنے کے بعد زیادہ کوئی شوٹ نہیں کیا کیونکہ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور وہاں پہ بھی زیادہ شوٹ اس لیے نہیں کیا کیونکہ بہت دن بعد ہم لوگ سالور میں ایک بار سب سے ملتے ہیں سارے تو آپ کے فرمز ہوتے نہیں ہیں کہ آپ روز مل رہے ہو یا ویکلی مل رہے ہو وہاں پہ الحمدلللہ سوسائیٹی کے سارے لوگ رہتے ہیں تو پھر سالور میں ایک بار ملاقات ہوتی ہے کسی سے تین چار بار رو چکی رہتی ہے تو بس وہی سارا کچھ سب سے ملنا جننا بات چیت کرنا تو اس کے لئے جو ہے زیادہ شوٹ نہیں ہوگا ہے اور پھر گھر آنے کے بعد جو ہے پھر حالت جو ہے ریسی رہتی ہے کہ بھئی اب تو ہے سونا ہے صبح سیری میں اٹھنا ہے لیکن سو بھی نہیں پائی تھی کیونکہ یہ لوگ جو ہے پھر افتار کے بعد چلے جاتے ہیں چائے بھائی پینے تو یہ آئے تھے رات کے ایک یا ڈیڑھ بجی آئے تھے گھر پھر اس کے بعد باتے باتے پھر سو پہ سو تے دو بج گیا پھر آپ کو پتائیے کہ تحجد میں اٹھنا تو وہ ساڑھے تین تک اٹھ جاتی ہوں میں پھر تحجد پھر زہری پھر نماز فضل کی پھر اس کے بعد تلاوت سب کرنے کرانے کے بعد پھر ہم سو جاتے ہیں کیونکہ اس ٹائم شوٹ کرنے کا بلکل بھی من نہیں کرتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کریں کیونکہ رمضان سالبر میں ایک بار آتا ہے تو لگتا ہے کہ آپ دل لگا کے عبادت کریں اور اپنی دعاوں کو قبول کروائیں اللہ پاک سے تو بس ایسے ہی ہے پھر اب دوپہر ہو چکی ہے زہر پڑ چکے ہیں سب کا انتظار ہے بس اثر پڑیں گے اور پھر افطار بنائیں گے اور آج بھی افطار میں ہلکا بھلکائی ہے تو جو بھی میں بناوں گے وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گے آج کے افطار الحمدللہ ریڈی ہو گئی ہے اور آج میں نے زیادہ کچھ بھی نہیں منایا صرف پالک پکوڑا پالک چاٹ جیسے سکتے ہیں پالک پتہ چاٹ اور انیل پکوڑا یہ تو ضروری ہے اور یہ چنے باقی سالڈ باقی صرف فورٹس ہے آج اور یہ ہے چٹنی آج زیادہ کچھ نہیں بنایا بھائی صاحب بہت الحمدللہ الحمدللہ جتنا بھی ہے اس کے لئے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے اللہ نے نواز آیا تو افطار ہو چکی ہے مغرب کی نواز ہو چکی ہے تھوڑا ریسٹ کرنے کے بعد چاہے پینے کے بعد ہم تھوڑا سا نکلے ہیں مارکٹ اور عید کے دوران آپ مارکٹ نہ جائیں ایسا ہوئی نہیں پہ سکتا ہے تو بس ہوئی ہم بھی تھوڑا وہ چھوٹے ہونٹے جو چیزیں بچی ہوئی ہیں اس کے لئے ہم جا رہے ہیں مارکٹ اور وہاں دیکھتے ہیں کیا لیتے ہیں کیا نہیں لیتے ہیں تو ابھی ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں میرے بلوک پوینٹ اور چھوٹ پٹ اپنا شاپنگ کے بعد ہم دنر کرنے چلے آئے یہاں بی کانیر والا میں تو بس یہ ہمارا دنر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں نان ہے روٹی ہے اور رائس دال واکنی پنیر مکس ویج روائتا تو بس تھوڑا تھوڑا کھائیں گے کیونکہ افطار کے بعد زیادہ کچھ دنر کرنے کا من نہیں کرتا ہے تو بس ہم نے لائٹ سا دنر لیا ہوا ہے اسی میں ہم شیئر کریں گے اور پھر نکلیں گے گھر تو آپ سب بھی ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں میرے ویلوگ کو انڈ تا جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ سورج گروپ ہو چکا ہے اور میں واپس آ چکے ہوں خیال اور میں نے چھوٹے بھوٹے کام کرنے تھے مارکٹ میں جیسا کہ میں نے کرٹنز دی ہوئے تھے ہورٹریشن کے لیے بولی ہے اور ایک دو چھوٹے چیزیں جلینی تھی وہ ساری چیزیں لیں اور بس اس کے بعد آنے کے بعد عشاء کے نماز پڑھیں تھوڑی سی عبادت کی جیسا کہ ہم سب کرتے ہیں رمضان کے دنوں میں کہ عبادت مفضل ہو رہی ہے اور لاسٹ کے ٹین ڈیز جو ہوتے ہیں لاسٹ اشرا جو ہوتا ہے اس میں تو عبادت زبدست طریقے سے کرنی چاہئے ہیں مغفرت کے لیے تو آپ سب بھی اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا ہم سب کو یاد رکھئے گا اور آپ سب کی عبادت کیسے چل رہی ہے کمنٹ باکسے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ فلوک کے ساتھ میرا گلا بھی خراب ہو رہا ہے کہ تھنڈے تھنڈے شربت پی کر کے کنزان میں اس کے بغیر کو بلکل رہا بھی نہیں جاتا ہے تو بس انشاءاللہ ملیں گے بہت جلد نیکس فلوک کے ساتھ اور ہاں میری جو بھی نیو ریوئرس ہیں پلیز سبسکرائب میرے چینل لائک ایٹ اور شیئر ایٹ ویڈیور فرینڈ اور فیملی اللہ حافظ گوڈ نائٹ شبا خیر ستے ہلتی ستے ہیپی